اسلام علیکم آئیے ناظرین آج میں آپ کو ڈونٹس بنانے کی ایک بہت ہی مزیدار ریسپی بتا رہی ہوں تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے بچوں کے لیے آپ گھر میں بنائیں یہ ریسپی بچے بہت شوق سے کھائیں گے تو چلیے ناظرین اب ہم اپنے مزیدار ڈونٹس بنانا شروع کرتے ہیں ڈونٹس بنانے کے لیے جن اشیا کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں سب سے پہلے ہم میدہ لیں گے دو کپ اس کے بعد ییسٹ لیں گے ہم ون ٹیبل سپون پسیوی چینی لیں گے ہم ٹو ٹیبل سپون میٹڈ بٹر لیں گے ایک چوتھائی کپ اور فیفٹی فائیو گرام اس کے علاوہ ہم دودھ لیں گے تین چوتھائی کپ اور یہ گرنیشن کے لیے ہے ڈاک چوکلیٹ اور وائٹ چوکلیٹ اور یہ گرنیشن کے لیے میں نے سپرینکلز لیے ہیں ان کو ہم ڈونٹس پہ گرنیش کریں گے ان سے اور ٹو ڈیفرنٹ کٹرز لیے ہیں ایک بچوں کے لیے اور ایک باقی سب کے لیے تو چلی ناظرین اب ہم ڈونٹس بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈرائی انگریڈنٹس ڈال لیتے ہیں دو کپ جو ہم نے میدہ لیا تھا اس میں یہ ہم چینی ڈالیں گے اور ییسٹ ڈالیں گے ساتھ میں ساتھ ہم اس میں ملٹڈ بٹر ڈال لیں گے یہ میں سالٹڈ بٹر ڈیوز کر رہی ہوں اور آپ چاہیں تو انڈ سالٹڈ بٹر بھی ڈیوز کر سکتے ہیں اگر آپ انڈ سالٹڈ بٹر ڈیوز کر رہے ہیں تو آپ کو نمک ڈالنا پڑے گا اس میں ہمیں ڈیوز کر رہے ہیں اب ہم اس کو اپنے آمیزے کو دود سے گوند لیتے ہیں اب ہم اس میں دودھ ڈال کے اور اس کو گوندے ہیں تھوڑا تھا ڈیوز ڈالتے جائیں اور پھر اس کو مکس کر دیں ہم اپنی سرفیس پر تھوڑا سا فلاور ڈالیں گے اور اس آتے کو اپنی سرفیس پر ڈال کے اس کو گون لیں گے چیتنا دیکھیں اس کا اچھا سا ٹیکسر آگیا تو اسا اویلی سا ہوگی اب ہم اپنی سرفیس پر پھر سے فلاور ڈالیں گے اور اس کو ڈال کے اور پھر بیلنا شروع کریں گے اس کو زیادہ ٹھیک نہیں کرنا تھوڑا سا موٹا ہی گون بیلنا ہے اب یہ ہم نے اچھا طرح بیل لیا اس کو ٹھیک بیل ہے اب اس کے ہم ڈونٹس کٹ لیں گے پریس کریں اور یہ ڈونٹس ریڈی ہیں اب ہم اس کے انر جو ہیں ان کو بھی کٹ لیں گے اس کو کسی آپ اس کے بوٹل کی کیپ سے کٹ لیجے آپ اس پر تھوڑا سا میدہ لگائیں اور پھر کٹ لیں اس سے یہ ہے کہ چپ کے گا نہیں دیکھیں بلکل نہیں چپ کر یہ ایسے باہر نکل آیا ہے ہم اب سارے اسی طرح سے کٹ لیں گے اب یہ جو باقی بچا ہوا ہے اس کو ہم اس پر سے نکال لیں گے اور یہ جو یہ والا آٹا بچا ہے اس کو بھی ہم دوبارہ اسی طرح کر کے اور اس کے ڈونٹس بنا لیں گے لیجے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ڈھیڑ سارے ڈونٹس بن گئے ہیں آپ نے سب کو کر لیا تھا اب یہ جو لاسٹ والا بچا ہے اس کو آپ تھوڑا سا بیلیں گے اور اس میں آپ نے بیچ میں ایک فنگر ایسے کرنی ہے اور تاکہ اس میں ڈونٹ کی طرح سراخ ہو جائے اور اس کو بھی آپ ایسے ڈونٹ بنا لیں گے لائک دیس دیکھئے یہ بھی باقی اس ڈونٹ جیسے ہی لگ رہا ہے اب ہم ڈونٹس کو بیکنگ ٹری میں بیکنگ پیپر لگا کے اور پھیلا دیں گے اس پر تھوڑا ایسا گیپ دے کے رکھیں گے اور ان کے اوپر ہم تھوڑا تھوڑا سا آئل لگا دیں گے سب پہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اوپر سے ڈرائے نہیں ہو جائیں آپ کے پاس ٹو اپشنز ہیں یا تو آپ اس طرح آئل لگا لیں ڈونٹس کے اوپر یا پھر آپ کو کپڑا گیلا کریں اور اس کو ڈونٹس کے اوپر رکھ دیں ان سب پہ آئل لگا دیا ہم نے اب ہم اس کو دو گھنٹے کے لیے یہیں کچن کی سرفیس پہ چھوڑ دیں گے اور پھر ان کو بیک کر لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح رائز ہو جائیں اس لئے ہم دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں جی تو ناظرین دو گھنٹے گزر چکے ہیں اب دو گھنٹے کے باد آپ دیکھئے ڈونٹس کتنے اچھے رائز ہو گئے ہیں اب ہم ان کو ڈونٹس کو بیک ہونے کے لیے رکھ دیں گے چونٹی چونٹی فائیو منٹس کے لیے اور انٹل یہ گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو لیچے ناظرین آپ کے مزیدار ڈونٹس ریڈی ہیں اب ہم ان ڈونٹس کی گلیزنگ کر لیں گے ڈیفرنٹ گلیزنگ کریں گے ڈیفرنٹ گلیزنگ کریں گے تو ہم چاکلیٹ گلیزنگ کریں گے اور ہم وائٹ چاکلیٹ کی گلیزنگ کریں گے سب سے پہلے ہم اپنے ڈونٹس کو یہ ملٹڈ بٹر ہے بٹر کو میں نے ملٹ کر لیا تھا ہم اس میں سب سے پہلے ڈپ کریں گے اور پھر ہم یہ پسیوی چینی ہے اس میں ہم اس کو کر لیں گے دونوں سائٹ سے کر لیجے اسی یہ ہے کہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور اس کو اچھی طرح جھاڑ لیجے کہ ایکسٹرا جو چینی ہے وہ درجہ اس میں سے ہم نے دو ڈونٹس کو ایسے کر لیا ہم کچھ ڈونٹس کو اس طرح کر لیں گے اور کچھ ڈونٹس پہ ہم چاکلیٹ کی گلیزنگ کریں گے یہ والے رید ہوں نیکسٹ ہم چاکلیٹ کی گلیزنگ کریں گے نیکسٹ اب ہم نے چاکلیٹ دے لیا ہے وائٹ چاکلیٹ اور ملک چاکلیٹ انکو ہم آمچوکلیٹ میں ملٹ کر لیں گے تو اب ہم ان چاکلیٹس کو 1 بائی وان مائکروے میں رکھیں گے ون منٹ کے لئے اور سب سے پہلے ہم اپنی اس والی چوکلٹ کو رکھتے ہیں مائکرویب کے اندر اور ہم ون منٹ کے لئے اس کو چلا دیں گے ون منٹ ہو گئے ہیں دیکھئے چوکلٹ کے پھوڑی سی آپ کو ملٹ ہوئی بھی نظر آرہی ہے اس میں ہم تھوڑا سا چمت چلائیں گے اور اس کو 15 سیکنڈز کے لئے ہم دوبارہ سے مائکرویب میں رکھ دیں گے اور انٹل یہ بالکل اچھی طرح سمودھ بن جائے 15 سیکنڈز کے بعد میں نے اسے مائکرویب سے نکال لیا اور دیکھئے یہ کتنی سمودھ اس کا بن گیا تو یہ ہمارے یوز کرنے کے لئے اب ہوگی تو آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ جو آپ کی ملٹ چوکلٹ ہے اس کے اندر ایک ڈونٹ لیں گے اور اس کو ہم ڈپ کر لیں گے اس کو اچھی طرح ڈپ کر لیجے اور اگر کہیں رہ گیا ہے تو دوبارہ ڈپ کر لیجے اور اس میں سے ایکسٹر چوکلٹ کو جھاڑ لیجے دیکھئے یہ ہو گئی ہے اب ہم اس کو کسی پلیٹ میں رکھ لیتا ہے یہ ہم نے سب سے چوکلٹ کی گلیسنگ کر لی ہے اب ہم اس کے اوپر سپرنکلز کر دیں گے تھوڑی سی سجاوٹ کر دیں گے یہ ہے کہ آپ کو سٹریٹ اووے ہی جب چوکلٹ میں ڈپ کریں ساتھ ہی آپ اس پہ یہ کر لیں ادروائز یہ ہے کہ چوکلٹ سوپ جائے گی اور پھر یہ نہیں ہوں گے سپرنکل نہیں آئیں گے اس پہ تو لیجے ناظرین آپ کے مزیدار ڈونٹس تیار ہیں ان کو کچھ کو میں نے چوکلٹ میں ڈپ کیا تھا کچھ پہ میں نے سیمپل شوگر کوٹنگ کیے اور کچھ کو میں نے سیمپل ہی رہنے دیا اس پہ کوئی سپرنکل نہیں کیے اور کچھ پہ دیکھیں میں نے ڈیفرنٹ کلر کی سپرنکلز کیے ہیں بچوں کے لیے بہت اچھے رہتے ہیں بچے آپ کے شورت سے کھائیں گے آپ ضرور بنائیے ضرور ٹرائی کیجئے آپ اور بتائیے گا آپ کو کیسا لگا تینکیو فور واشنگ دا ویڈیو اینڈ ایف یو لائک مائی ویڈ ویڈیو پلیس شکریب می چینل نے می جانبی پیجیو آلید اندعوی ویڈیو لئے پیج ایمی جو اللہ افز